بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین و سامعی آج اس ویڈیو میں ہم خلجی سلطنت کے عروج و زوال کی داستان کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ خلجی سلطنت کو آخاز میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح معز الدین کو قتل کر کے جلال الدین فروز شاہ خلجی تخت نشین ہوا اس ویڈیو کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل پر موجود خلجی سلطنت کے عروج و زوال کی داستان کا پہلا حصہ ضرور دیکھئے گا تاکہ یہ ویڈیو آپ کو بہت خوبی سمجھ آسکے تو ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور معلومات میں اضافہ کریں تو آئیے چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب خلجی بادشاہ محز الدین کے والد ناصر الدین کی دیگر نصیحت آخر کار اس کے لیے کارگر ثابت ہو گئی کیلو گھڑی واپس آنے پر جو پہلا کام محز الدین نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے نظام الدین کو ملتان جانے کا حکم دیا بظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں کے انتظام و انسلام کی نگداشت کرے مگر حقیقت میں اس کو دہلی سے ہٹانا مقصود تھا نظام الدین اپنے تبادلے کا مقصد فوری سمجھ گیا اور اس نے اپنی روانگی میں تاخیر شروع کر دی درباریاں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بادشاہ نظام الدین سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں نے خفیہ طور سے نظام کی موت کا پروانہ حاصل کر لیا ایک دن اس کی شراب میں محلک زہر ملا دیا گیا اس طرح اس کی مکارانہ روش کا یک لخت خاتمہ ہو گیا نظام الدین کی موت نے محلز الدین کی حکومت کو مفلوج کر دیا اپنی سازشی فطرت کے باوجود وہ ایک لائک اور دانشمن منتظم تھا اس کے بعد کوئی اور اس کی جگہ لینے کے لیے موضوع نہیں تھا محلز الدین کے وہی پہلے کیسے اتوار ہو گئے کچھ دنوں تک تو اس نے اپنے باپ کی نصیحتوں پر عمل کیا مگر پھر اس کے دل کی باغ اس کے ہاتھوں سے نکل گئی اور ایک بار پھر اس کی خرمستیاں حد سے بڑھ گئیں لگاتار شراب نوشی نے اس کی صحت تباہ کر دی اور حکومت کا رہا ساہ استحقام بھی جاتا رہا اس نازک موقع پر بادشاہ نے سمانہ کے گورنر اور دربار شاہی کے سرجاندار جلال الدین فروز خلجی کو کاروبار سلطنت سنبھاننے کے لیے طلب کیا جلال الدین پیدائشی سپاہی تھا اور شمال مغربی سرد پر ایک مدت تک منگولوں سے لڑ چکا تھا وہ ایک تجربہ کار شخص تھا اس سے کوئی غلط قدم اٹھانے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی جلدی ترک امرہ اس مرتبے کی بنا پر اس سے حسد کرنے لگے صورتحال اس وقت اور زیادہ خراب ہو گئی جب اسی اسنا میں سلطان پر کسرت شراب نوشی اور آیاشی کے سبب فالچ کا حملہ ہو گیا اس کی حالت بتدریج بگڑتی گئی افاقے کی کوئی امید باقی نہ رہی بامی اختلافات بڑھتے گئے کامل اقتدار قوت کے حصول کے لیے اندری اندر ترکو اور نام نہات غیر ترکو کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی اس خراب صورتحال میں تھوڑی سی ابتری اس وقت پیدا ہوئی جب بعض باعثر بلمنی امرہ نے بروقت اقدام کیا اور معزددین کے کم سنگ بیٹے کو شمسددین کا لقب دے کر تخت سلطنت پر بیٹھا دیا جلال الدین شاہستہ خان اس کا نائب مقرر کیا گیا مگر اہم عہدے اور کلمدان حکومت ترک امرہ میں تقسیم کیے گئے اس طرح بادشاہت خاندان بلمن میں برقرار رہی اور کسی دوسری لسل کے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں پہنچی بہر کیف ترکو کے ہاتھوں سے نہیں نکلی ترکو کے لیے تخت شاہی کا یہ نام نہات تحفظ جلال الدین خلجی کے خلاف قدیم طبقہ امرہ کی ایک چال کے سوا اور کچھ نہ تھا ناصرین آج کس ویڈیو کے دوسرے حصے میں فیلال اتنا ہی آنے والے ویڈیو کے حصے میں ہم آپ کو مزید جل سے جل بتائیں گے کہ اس کے بعد جلال الدین کا تخت شاہی کیسا تھا اور اس کے دور حکومت میں خلجی سلطنت کو کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوئے اور مزید آپ کو آگاہ بھی کریں گے کہ خلجیوں کا تعلق آخر کس قبیلے سے تھا اس ویڈیو کے آخر میں ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ تاریخ کے آئینے کو اپنا پیار دیجئے اور سبسکرائب اور لائک کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی